کسانوں کے کھیت میں آوارہ پشوں نے آتنک مچایا ہوا ہے کسانوں نے اس کی سوچنا کئی بار پرشاسن کو دی لیکن پرشاسن دورہ کوئی کاریوائی نہ کرنے پر کسان آوارہ پشوں کو ٹرولیوں میں بھر کر اوبجلہ دکاری کاریالے پہنچ گئے اور پرشاسن سے سوال کیا ان کا کیا کریں یہ معاملہ ستارگن سے سامنے آیا ہے جہاں آوارہ پشوں سے پریشان کسانوں نے آوارہ پشوں کو اپنی ٹرولیوں میں بھر کر اوبجلہ دکاری کاریالے پر دستک دی کسانوں کا کہنا ہے کہ آوارہ پشوں فصلوں کو برباد کر رہے ہیں جس سے کسانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جس کی سوچنا کئی بار پرشاسن کو دی گئی لیکن پرشاسن کے دورہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس کے بعد مجبور ہو کر کسانوں نے آوارہ پشوں کو اپنے ٹرولیوں میں بھر کر اوبجلہ دکاری کاریالے پہنچ کر انہیں گوش آلاؤں میں چھوڑانے کی مانگ کی اور سوال کیا ایسے پکشووں کے ساتھ کیا کیا جائے معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مویشی چھوڑے جا رہے ہیں ان مویشی جو ہے لگاتار ہماری پشوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آج ہم مویشیوں کو بھر کر یہاں اوبجلہ دکاری مہودے جی کے یہاں کیاپن دینے آئے تھے انہوں نے سمسیا کے سمادھان کے لیے ہمارے لیے ایک ٹرولی کے لیے بیوستہ کروا دی ہے گو سالہ میں جو پسو ہیں جو ٹرولیوں میں ہیں ان کی بیوستہ کے لیے ہم ایس ڈی ایم صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور ہم بھی کسی اینجیو کے محکم سے لگاتار ان سے باتشت کر رہے ہیں تو پھلال سات آٹھ مویشیوں کو یہاں ہمارے تیسور میں رکھنے کے لیے بیوستہ بنوائی ہے ایس ڈی ایم صاحب نے وہاں گو سالہ میں رکھا جائے گا باقی کے لیے بات چلی ہے دیاں گو سالہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ